یہ رہی جی وہ ڈریسنگ جو ہم نے کرنی ہے وائیڈ شیٹ بلیک پینٹ اور بلیک ساتھ میں بیلٹ بھی ہے اور ابھی ریڈی ہوتے ہیں ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو یار آج کا ویلوگ تم لوگوں کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں جا رہا ہوں پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر کہاں تو وہ تم لوگوں کو آگے ویلوگ میں پتہ لگ جائے گا تو یار کافی زیادہ مزا آنے والا ہے آپ دوستوں کو آج کے ویلوگ کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو جن بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جن بھائی نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے گا تو یار آپ کو پتہ ہے کہ نہاں دو کر ریڈی ہو چکے ہیں کیونکہ فلائٹ تھی صبح کی میری ڈریسنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائٹ شیٹ اور ساتھ میں بلیک پینٹ اور ساتھ میں ابھی وہ چپل ہی پہننی ہوئی ہے اور ابھی نماز پڑھیں گے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے فجر کا ٹائم ہے تہجد پڑھیں گے پھر بعد میں فجر پڑھیں گے اور پھر نکلیں گے ایرپورٹ کے لیے سب سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں ناشتے میں انڈا بریڈ اور ساتھ میں پانی ہیں ناشتہ کر کے نکل چکے ہیں ایرپورٹ کے لیے فلائٹ نہ لیٹ ہو جائے اس لیے دو گھنٹے پہلے ہی ایرپورٹ کے اوپر پہنچنا ضروری ہے کیونکہ بورڈنگ کروانی ہوتی ہے اور آپ نے چیکنگ کروانی ہوتی ہے تو اتنا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے ایرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں ہم نے جانا ہے انٹرنیشنل لیپارچر پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرپورٹ پر کتنا زیادہ رش ہے اور ابھی باری ہے سمان کو چیک کروانے گی سکیوٹی کنٹرول ایرپورٹ پر سب سے پہلے پروسیجری یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا سمان چیک کروائیں اور اس کے بعد جو میں نے بک کروانا ہے اسمان کوشش کروں گا کہ دونوں بیگ ہی بک ہو جائیں اور لیپٹو والا بیگ میں اپنے پاس رکھوں تو میں نے دونوں کو ریپ کروالیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایرپورٹ والے اٹھا اٹھا کر بیگ کو ادھر ادھر شفٹ کرتے ہیں تو بیگ روٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جو اپنے بیگیج تھے وہ ہم نے سارے کے سارے ریپ کروالیاں ہیں اور ابھی ہم آکے لگے ہیں اپنی لائن میں کہ جو ہماری فلائٹ ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے وہ والی لائن میں آ کے لگے ہیں اور یہاں پر ہی یہ سمان کو جہاز کے اندر بک کریں گے کہ کون سا سمان ہے جو ہم نے بک کروانا ہے وہ سیدھا جائے گا یہاں سے جہاز کے اندر اور یہی ہمیں بوڈنگ کارڈ بھی ایشو کریں گے اور پھر ہمارا نیکسٹ لیول شروع ہوگا اور یہاں پر ابھی انہوں نے ہمیں بوڈنگ کارڈ ایشو کر دیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپسٹیر اوپر یہ فیصلہ باد کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور یہاں پر ہمیں دوبارہ سے چیکنگ کروانی ہوگی اور یہاں پر ہمیں پاسپورٹ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے یہاں پر ہی آ کر اپنا جہاز رکے گا جو آپ سٹیر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں مل جائیں گے الحمدللہ سے ساری چیکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بورڈنگ کارڈ بھی مل چکا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایروپلین کے اندر تو ابھی میں آپ کو ایروپلین بھی دکھاؤں گا وہ آپ تو میرے بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایروپلین بھی آ چکا ہے اور ابھی جہاز کے اندر یہ لوگ سمان شفٹ کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایروپلین کے اندر جا رہے ہیں اور بیک سائیڈ پر آپ ایروپلین بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سمان بھی اس کے اندر انہوں نے شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو جیسے سمان شفٹ کر لیں گے تو پھر ہم چلیں گے ایروپلین کے اندر اور یہی وہ لائن ہے جس کے ذریعے ہم جائیں گے ایروپلین کے اندر یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے ایروپلین کے اندر جانے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ راجی فیصل آباد کا انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سمان یہ لوگ ایروپلین کے اندر شفٹ کر رہے ہیں وہ جیسے کہ ٹرولی رکھی ہوئی ہے اور یہ بیک سائیڈ پر جہاز کی ڈگی ہوتی ہے اس کے اندر یہ سارا سمان شفٹ کریں گے اور اب بھی ہم جانے لگے ہیں ایروپلین کے اندر جہاز آپ دوستوں کو قریب سے دکھا دیتا ہوں کہ گول فیر کا جہاز ہے اور کافی زیادہ سننے میں آیا ہے کہ ان کی کافی زیادہ اچھی سرویسز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے وہ سچ بھی ہے کہ نہیں خوبصورت لگا ہے اور یہی وہ سسٹم ہے جس کے ساتھ ایروپلین کنیکٹ ہے اور ایروپلین میں آپ کو بھی اندر سے دکھا دیتا ہوں کہ کافی زیادہ کمال کا اور وائٹ انٹیریئر اور سیٹوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اوپر بیگی رکھنے کے لیے بھی کافی زیادہ اچھی جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ رہی جی پریکوشنز جو ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو فرس ٹائم ایروپلین میں بیٹھے ہیں وہ یہاں پر ان کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ان کو اے ٹو زیڈ سمجھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے سیٹ بیلٹ کو بانگنا ہے جو اپنی سیٹ تھی وہ تو ہمیں مل چکی ہے لیکن ہمیں وینڈو سیٹ نہیں مل سکی لیکن میں آپ کو ویو پورا دکھاؤں گا اوپر سے لے کر نیچے کا کافی زیادہ زبردست سین ہوگا پہلے ہم نیچے سے اوپر دیکھتے تھے کہ اوپر سے دنیا کیسے کی لگے گی تو ابھی میں آپ کو اوپر سے ہی دکھاؤں گا کہ دنیا کیسے کی لگتی ہے نیچے سے تو یار بہت زیادہ مزا ہے گا آپ دوستوں کو تو ابھی جہاز نے اپنی پوزیشن لے لی ہے تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہ ٹیک آف کر جائے گا تو میں آپ کو اس کی کمپلیٹ آپ کو اس کا ویو دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جہاز چلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں یہ آسمانوں کی گہرائیوں میں ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے اور نیچے سے آپ فیصلہ باد کا ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں تو یار جانت سے تو نیکسی لیول ہوگا کہ وہاں سے تو دنیا گول دکھتا اور کافی زیادہ زبردست سین ہے یہاں اوپر سے نیچے دیکھنے کا ابھی دیکھتے ہیں جو سیٹ کے پیچھے ایل سی ڈی جہاز کے اندر لگی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں کون کون سے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ابھی اس کو اپریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے اور باقی یار اس کا ٹچ تو اللہ ہی وارس ہے بہت زیادہ سلو اس کا ٹچ ہے اور باقی آپ اس کی سیٹ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گول فیر کی پریکوشنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے اندر وائ فائ تو ہے لیکن صرف اس کی ایل سی ڈی کی حد تک وہ آپ کے فون میں نہیں چلتا تو باقی آپ اس کی سیٹ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کے اوپر ہمیں کافی زیادہ اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اپشن کے ذریعے آپ سیٹ کو آگے اور پیچھے موو کر سکتے ہیں اور باقی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ونڈو سیٹ بھی مل چکی ہے اور ابھی میں آپ دوستوں کو اس کا باہر کا ویو دکھاتا ہوں تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باطلوں کی ایک لہر بنی ہوئی ہے کہ ایک لائن سیدھی بنی ہوئی ہے بلو پادر اور سینٹر میں وائٹ کلر کی لائن کتنی زیادہ زبردست اور کتنی زیادہ ماشاءاللہ سے خوصورت لگ رہی ہے اور اوپر سے آپ بیو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے ونڈو سیٹ کے اوپر بیٹھنے کا کافی زیادہ نیچے کا ویو بھی زبردست لگ رہا ہے یہاں پر بیٹھنے سے تو یار تم لوگوں کو جہاز کا واشروم دکھا دیتا ہو تو جیسے ہی ہم اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بیسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک مور دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے سینسر کے ساتھ اس کا فلیش بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو مسلم شاور آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی باری ہے جہاز کا کھانا ٹرائے کرنے کی تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کون کون سی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو جیسے ہم اس کے ریپر کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں فرائی ایک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمیں لوگیا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمیں رائس بول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمیں اس کے فروٹ کےک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں واٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ابھی کھانا کو نہ کھا لیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی پریکوشنز دکھاتا ہوں گول فیر کے جہاز کی اس کے اندر کتنی سیٹیں ہیں اور اس کی سیٹ بیلٹ آپ نے کیسے لگانی ہے اور کون سی چیز کیسے کیسے ہے تو یہ کافی زیادہ امپورٹن ان کی پریکوشنز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ اگر کوئی خدانک حاثہ کوئی حاثہ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں کانا بھی ہو گیا واشروم بھی ہو گیا اور ابھی ریلیکس ہو کر مووی دیکھتے ہیں تو مووی بھی لگا لیا ہے سامنے والی سکرین کے اوپر اور کچھ تو اس کا فائدہ ہو اور باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فلائٹ نمبر اور ڈائمر ڈیسٹینیشن سکس وفٹی فائف پہ ہماری فلائٹ پہن جائے گی پہرین کے لئے اور 1 اور 43 منٹس رہ گئے ہیں اس کی فلائٹ کو لینڈ ہونے میں اور آپ دوستوں کو میں ایروپلین دکھا سکتا ہوں تو میں نے آپ لوگوں کو تینوں جو سیٹیں ہوتی ہیں ان تینوں سے آپ کو اس کا ویو دکھا دیا ہے تو ابھی گیم کھیلنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس سے اچھا ویو نہیں دیکھا ہوگا یار تم لوگوں نے آج سے پہلے تو یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دبائی کا ٹوپ ویو بلکل پام ٹری جیسا ہے بلکل دبائی اور کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے جہاز کی ونڈو کے اندر سے اور بہت زیادہ زبردست سین ہے اور باقی یار نیچے دیکھنے کو ابھی کچھ بھی نہیں ہے نیچے سمندر ہے اور اوپر بادلوں کی گہرائیوں کے اوپر ہیں اور بہت زیادہ زبردست سین ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں بہرین پہنچ جائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہرین سیٹی کا بھی ٹوپ ویو ہم نے کیمرے کے اندر قید کر لیا ہے تو ابھی ہم بہرین ائرپورٹ کے اوپر ہیں تو ابھی جسٹ تھوڑی ہی دیر میں جہاز لینڈ کر جائے گا تو میں آپ دوستوں کو بہرین کا ائرپورٹ بھی دکھاؤں گا ابھی کے ابھی ٹائمز آیا کیے بغیر و لوگ کو ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے ضرور پریس کریں تو یار الحمدللہ سے صحیح سلامت بہرین ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کر چکے ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول فیئر کا ایرو پلین بھی ہے اور جس میں ہم ہیں وہ بھی گول فیئر کا ہی ہے اور یہ بیسکلی گول فیئر بہرین کی انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو پہلے یہ بہرین آتی ہے اور پھر یہ کسی اور سٹی میں کسی اور ملک میں یہ جاتی ہے ابھی یار اس خوبصورت سے جہاز کو چھوڑنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو یار ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر لیجئے